بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ایس ویلکم میں ایک چینل کوکنگ و سونیا اور آج میں آپ کے لئے لائیں بہت اچھے زبردست دال کے کوفتیں بہت ہی آسانی سے یہ بن جائیں گے اور بہت ہی مزے دار سے بنیں گے تو چلتے ہیں آج کی ریسی بھی کی طرح یہاں پر میں نے دال لی ہوئی ہے اور اس کو میں نے چار سے چھے گھنٹے پہلے بھی وہ پر رکھتیا تھا اس کے بعد میں اس کا پانی جو وہ نکال دیا ہے اب میں اس کو پوٹوں گی اس طرح سے میں نے اس کو کوٹنا ہے آپ چاہیں تو ان کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن کوٹنے سے جو وہ بہت ہی زبردست فلیور آئے گا میں تو اس کو کوٹ رہی ہوں اس طرح سے بہت ہی آسانی سے کوٹ چاہے گی کیونکہ یہ بھگوکے میں نے رکھتی تھی تو یہ گلی ہوئی ہے تقریبا تو یہ دیکھیں میں نے یہ ساری دال جو ہے وہ کوٹ دیئے اب اس میں میں مسالے ایٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے ہلس دیل ہوئی ہے 1 ٹی سپون زیرہ لیا ہوا ہے میں نے 1 ٹی سپون نمک میں ہسپی زائقہ ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ میں نے دیا ہوا ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون ہی میں نے اس میں لال مرچ پاورر لیا ہوا ہے یہ سارے مسالے میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور پھر میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی اس کی مکسچنگ بہت ہی اچھے سے کرنی ہے تاکہ یہ سارے مسالے وہ یکچان ہو جائے اور اچھا سا ان کا فلیور آ جائے اس کو آپ مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا چک لیجئے گا اگر نمک مکس کم زیادہ ہے تو آپ ویڈ کر سکتے ہیں اب ہاتھوں کو ہلکا سا کوکنگ آئل لگائیں گے اور پھر اس طرح سے ہم یہ کوفتہ بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے ہی ہم نے سارے کوفتے بنانے یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سارے کوفتے بن گئے یہاں پر میں نے آئل لیا ہو اور اس کو اچھے سے گرم کر دیا ہے اب میں اس میں کوفتے ایڈ کر دوں گی اب جو آنچ میں نے اس کی وہ لو رکھی ہوئی ہے لو آنچ پر میں اس میں کوفتے ایڈ کر رہی ہوں لو آنچ پر پکیں گے اندر تک پک جائیں گے اور جلدی سے باہر سے پراؤن بھی نہیں ہوں گے جلدی سے ان کا کلر بھی نہیں آئے گا تو یہ زبردست سے بنیں گے اب میں اس کی سائٹ پلٹ لوں گی دو منٹ تک تو میں نے ان کو نہیں چھڑا تھا اس کے بعد ہی میں نے ان کی سائٹ پلٹی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سائن پر کلر آ گیا ہے سائٹ پر جو تھے وہ ریڈی ہو گئے باقی میں نے اور ایڈ کیے تھے تو وہ میں نکال دوں گی اور باقی کے کوفتے میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں کتنا زبردست سائن کا کلر آ گیا ہے کتنی ماشاءاللہ سے پیارے لگ لیں یہ سارے کوفتے میں ان کی نکال دوں گی اس کے بعد ہم ان کی گریوی کی طرف چلیں گی گریوی بہت زبردست سی بنیں گی بہت مجھدار سی بنیں گی آپ نے پوئی ویڈیو دیکھنی ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنی تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست سائیں ہمارے جو کوفتے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم گریوی کی طرف چلیں گے تو یہاں پر میں نے آئل دیا ہوا ہے تکری بن دو سے ترین ٹیبل اسپون دو میڈیم سائز کے پیاز دیں اور ان کو ہلکا سا گولڈن براؤن کر دیا اس طرح سے اب اس میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گے دو میڈیم سائز کے اور ترین سے چار ہری میٹسیں جو میں نے اس طرح سے کچ لیا وہ ایڈ کر دوں گے ان کو تھوڑا سا مکس کروں گے آنچ جو میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہیں میڈیم آنچ پر ہمیں ان کو پکا رہی ہوں اس طرح سے اب اس میں مسائل ایڈ کر دوں گے جیرہ ایڈ کر دوں گے ون ٹی سپون غرم مسالہ کتا ہوا اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹیبل اسپون اس میں حلڈی ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹیبل اسپون ان میںچ لال مکس كاؤدر نمک اس میں ضرورت کی مطابق ایڈ کر دیں گے میں ون ٹیبل اسپون ایڈ کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے ایڈ کر جائے کہ ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑے دیر کے لئے ان کو پکائیں گے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا گھلائیں گے اس کے بعد اس کی جو یہ آنچ وہ ہمیں بند کر دوں گے اور ان کو میں روم ٹیمپریش پر تھوڑا سا تھنڈا کروں گے وہ کیوں وہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں ریسی پی میں تو یہاں پر یہ دیکھیں نا تھنڈا ہو گیا سارا ہمارا جو مسائل ہے اب اس کو میں جوسر میں ایٹ کر دوں گی جگ میں اس طرح سے سارا مسائلہ اس میں میں نے ایٹ کرنا ہے اور پھر ان کو مکس کرنا ہے اچھے سے اس سے ہمارا ٹیم بھی بچ جائے گا اور گریہ بھی بہت زبردستی بنیں گی تو یہاں پر میں نے سارا جو یہ مسائلہ وہ گرائن کر لیا تھا اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کروں گی جب کو دو کر اب میں اس کو پکاؤں گی اچھے سے دو سے تین منٹ تک یا پھر تب تک جب تک کہ جو آئل ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو جاتا تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے آئل سیپریٹ ہو گیا اب اس میں میں ایک گلاس پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو کور کر کے رکھتوں گی بوائل آنے تر تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے بوائل آ گیا ہے اب اس میں میں نے کفتے ایٹ کر دینے سارے سارے کفتے اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا ان کو مکس کریں گے ہرکا سا ان کو مکس کرنا ہے اس طرح سے اور پھر کور کر کے میں میڈیا مانچ پر ان کو رکھتوں گی آٹھ سے دس منٹ تک اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کفتے جو ہیں وہ سوفٹ بھی ہو گئے اور زبردستے ہو گئے اب میں ان کو نکالتی ہوں اور پھر ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست کتنے مزددار سے ہمارے ڈال کی کفتے بن کے ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فیڈی میں دیکھنے کو ملے تو بہت ہی زبردستی ہمارے کفتے بن کے ہو گئے ہیں اللہ حافظ